یہ پیغام آپ کے لیے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے اور سولیڈیریٹی ناو کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے پناہ کے ادارے نے عوام کے لیے اپنی خدمات کو پندرہ مئی تک ملتوید کرنے تک توسیدی ہے جن میں اندراج، انٹرویو اور اپیل دائر کرنا شامل ہے پناہ کے درخواست گزاروں اور بین الاقوامی تحفظ کے حامل افراد جن کے دستاویزات اس دوران ختم ہو چکے ہیں ان کو اب بھی کار آمد تصور کیا جائے گا اسٹیہ پروگرام کے دونوں حصوں جن میں رہائش کی فراہمی اور نقدرقم شامل ہے میں سے اخراج کو 31 مای تک ملتوی کیا گیا ہے اس کے علاوہ مذہب کے جنرل سیکرٹیریٹ نے رمضان المبارک کے دوران یونان کے مسلمانوں کو مندرجزیر ہدایات جاری کی ہے ایک جگہ جمع ہونے پر بابندی کے سبب رمضان المبارک کے دوران تمام عبادات گھر پر ادا کی جائے گی افطار کا احتمام صرف گھر پر ہوگا اور اس میں رشتداروں دوستوں اور دوسرے ملنے والوں کو مدعو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایدالفیتر کی نماز دا کرنے کے لیے ایتنز یا ملک کے دوسرے بلدیات میں جگہ فراہم نہیں کی جائے گی وزارتی صحت تعلیم اور مذہبی امور کی مشترکہ فیصلے کے مطابق مذہبی رسومات جن میں رمضان المبارک کے دوران ایک جگہ جمع ہو کر اکٹا نماز ادا کرنا شامل ہے سمیت دوسرے عبادات ادا کرنے پر سولہ مئی تک پابندی ہوگی عبادات کا گھر پر ادا کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تاہم چار مئی سے عبادت گاہوں میں ان شرائط کے تحت انفرادی عبادات ادا کرنے کی اجازت ہوں گی ہر دس مربع میٹر احادہ میں صرف ایک شخص کو اجازت ہوگی اور ایک دوسری کے ترمیان ڈیرڑ میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا عبادت گاہ میں اندر داخل ہونے پر ہاتھ پر جراسم کش مایا کا استعمال ضروری ہوگا اور ہر شخص کے لیے اندر چہرہ ڈامپنے والا ماسک پہننا مناسب ہوگا تمام عبادت گاہوں میں تازہ ہوا کا ازادانہ اندر اور باہر جانے کا نظام کا ہونا ضروری ہوگا اس پیغام کو سننے کا شکریہ اور نئے پیغام کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے